اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یوسٹران اجم میں ہوں سید رزی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن میں آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے بولیٹن میں بات کریں گے پاکستانی شائکی نے کرکٹ کا طویل انتظار ختم ہوا چوبیس سال بعد آسٹریلیوی ٹیم آج راول پنڈی میں ایکشن میں نظر آئے گا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تاریخی ٹیسٹ صبح دس بجے شروع ہوگا دونوں ٹیموں کے کپتان پاتیہانہ آغاز کے لیے پورازم پہلے ٹیسٹ کی تمام ٹکٹیں فروقت ہو گئیں ٹیسٹ میں بارش کی پیشگوئی بھی کر دی گئی طویل انتظار ختم ایکشن کا وقت آ پاچھا چوبیس سال بعد آسٹریلیوی ٹیم آج پاکستان میں ایکشن میں دکھائی دے گی پاکستان کے خلاف تاریخی مات صبح دس بجے راول پنڈی میں شروع ہوگا تیاریاں اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کر دیے گئے پینتالیس سو سے زائد ہلکار سیکیورٹی فرائزن نبھائیں گے بینو قادر ٹرافیک ہی رونمائی بھی کر دی گئی پہلے ٹیسٹ کی تمام ٹکٹیں فروقت ہو گئی ہیں میٹس سے قبل آخری پریکٹس سیشن بارش کی نظر ہو گیا ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے پاکستانی کپتان بھابر آزم اور آسٹریلی کپتان پیٹ کامن سیریز میں فاتح ناغاز کے لیے پرازم دونوں ٹیمز کے درمیان اب تک چیہ سٹھ میچز کھیلے گئے تیتیس میں کینگروز نے میدان مارا پندرہ میچز شاہینوں کے نام رہے جبکہ اٹھارہ میچز ڈراؤ ہوئے آسٹریلیا ٹیم کے دورہ پاکستان پر شکر گزار ہیں پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا آج اہم دن ہے حالیہ سیریز سے دنیا کو مضبط اور مضبوط پیغام جائے گا راولپنڈی میں سی ایو پی سی بی فیصل حسنین نے آئی سی سی اور کرکٹ آسٹریلیا سیریز کرکٹ سے بڑھ کر ہے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں جیف ایلڈائس کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کا دورہ پاکستان ورلڈ کپ ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے بھی آہم ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور تجزیہ کار اقبال جمیل صاحب اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اقبال صاحب آج سے پہلے ٹیسٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے راولپنڈی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ٹیم بھاری ہے لیکن جناب ویسے تو آن پیپر اگر آپ دیکھیں رزی تو آسٹریلیا کے ٹیم بھاری ہے لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو باریش ہوئی تھی پرسوں پرسوں اس کی وجہ سے کل وہ پریکٹس نہیں کر سکے ویٹ آؤٹفیٹ کے بعد دونوں ٹیمیں پریکٹس نہیں کر سکیں آسٹریلیا صرف ایک سیشن ملا پریکٹس کا وہ انہوں نے ڈیپ بیفور یہ سٹیڈی کیا تھا ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو اسمان خواجہ اور ڈیویڈ وارنر اور اسمت کے علاوہ جتنے بھی ان کے بیٹس مین ہیں وہ ایشین کرکٹ میں پاکستان کا دورہ اس سے پہلے انہوں نے کیا نہیں اور پاکستان میں کرکٹ بھی نہیں کھیلی انہوں نے اور ایشیا کی وکٹوں کو اتنا زیادہ ان کو احساس نہیں ہے اور ان کو ایکسپریرینس نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسے تو آن پیپر آگا دیکھیں تو آسٹریلیا آدھا سٹرانگر سائیڈ اب یہ دیکھنا ہے کہ وکٹ کیسے بیف کرتی ہے پلائنگ 11 کیا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی عابد علی بچارے ہارٹ کے مریض کی وجہ سے وہ اس میں شمولی دختیار نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر فائی مشرف انفٹ ہو گئے حسان علی انفٹ ہو گئے حسان علی کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہوگا یہ میں اب آپ کو بتا دوں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا شاہن شاہ فریدی ان کے ساتھ بڑا کمپورٹبل رہتے ہیں اور پھر اگین ہاری سروف انفٹ ہو گیا اب یہ پاکستان کے لیے ایک ریلی ایک بگ پرابلم ہے ویسے تو ربایتی طور پر وکٹ جو نظر آ رہی ہے جو ایکسپورٹس بتا رہے ہیں کہ وہ بلکل فلات پکٹ نظر آ رہی ہے لیکن ایک گھنٹہ شروع میں پہلے دن ٹیسٹ کے گینٹ سوئن کر سکتی ہے یہ موف کر سکتی ہے اور شاہن شاہ آفریدی جو ہے نا اپنے لیفٹ آم لیٹ سوئنگ سے آسٹریلین بیٹسمنٹ کو پریشان کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے وائٹل فیکٹر ہوگا رضی یہ کہ ہاو بابر آزر ایل رزوان اگین تمام وہ جبے آ جائے گا بیٹنگ کے لیے ازر علی ڈاؤنڈ آرڈر ہے اچھے پلیئر ہے اکباز صاحب آپ بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اوپننگ کس سے عبداللہ شفیق اور ازر علی اوپننگ کے لیے فائد مند رہیں گے دیکھیں شاہن مسود نے پرفارم کیا ہے ابھی ٹی ٹوئنٹی میں تو ابھی یہ کر نہیں سکتے ابھی یہ بتا نہیں سکتے امام الحق کافی دن سے منظر عام پر نظر نہیں آئے تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سیلیکٹرز کے لیے ایک مشکل مغلہ ہوگا کہ کیا ویڈر اوپننگ کرائے شاہن مسود سے یا امام الحق سے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہاو وکٹ کو دیکھ کے یقین کپتان فیصلہ کرے گا آخری فیصلہ میرے خیال میں کپتان کا ہی ہوگا پلینگ الیون دے دی گئی ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ ایک ٹف فائٹ ہوگی عبداللہ شفیق کے ساتھ کون اوپن کرے گا دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اوپننگ پارٹنرشپ بھی نا وہ سیٹل نہیں ہے اگر عبداللی ہوتے تو وہ ایک سیٹل اوپننگ پارٹنرشپ ہوتی میرا اتنا ذاتی خیال یہ ہے اکبال صاحب میڈل آرڈر کی اگر بات کی جائے تو میڈل آرڈر میں بابر آزم ہو گئے فواد آلم ہو گئے اور ازھر علی کا ون ڈاؤن آئیں گے ان کا کنفرم نہیں ہے کہ کس نمبر پر ابھی کھیلیں گے لیکن پاکستانی ٹیم میں جو کھلاڑی شامل ہیں بہت سے وہ پی اے سل کھیل کے آ رہے ہیں کتنا مشکل ہوگا ایڈجسٹ کرنا ٹیسٹ فورمٹ میں دیکھیں یار ہمیشہ سی بات ہے دیکھیں جب پروفیشنل کرکٹ آپ کھیلتے ہیں نا تو ہر قسم کی فورمٹ گیا تو پھر آپ وہ فورمٹ نہ کھیلیں آپ کے لئے جنب آم میں تو ٹیسٹ پلیڈ ہوں تو آپ کو ہر کنڈیشن میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یہ جو پلیڈ آسٹریلین پلیڈ آ رہے ہیں پیٹ کممنگز ہیں جوس ہیزل وڈ ہیں یا سمت ہیں یہ لوگ بھی ٹی ٹوینڈی کھیلتے ہیں وڈی آئی کھیلتے ہیں تو مطلب یہ تو پلیئر کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ یوں چود ایڈجسٹ انڈر اینی سرکمسٹانسز انڈر اینی فورمٹ وڈی آئی ہو ٹی ٹوینڈی پاکستان کو بھی پاکستان کے جتنے پلیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں اور ٹیسٹ کرنے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ مطلب پاکستان دوزار اینڈیس کے بعد چھے ٹی میں پاکستان کے دورہ کر چکے ہیں آخری دورہ جو ہوا تھا گزشتہ سال ہوا تھا جب ساؤت ایفریقہ پاکستان آئی تھی بنگلہ دیج پاکستان آئی تھی زمبابوے آئی تھی یہ لوگ ٹیسٹ کھیل کے گئے ہیں تو مطلب ایزے بابر آزم کے جو من ہیں گیارہ ان کو چاہیے کہ اس کنڈیشن میں ایڈاپٹ کریں ہاں آسٹریلیا ایک بڑی ٹیم ہے اور پاکستان کا جو دنیا میں بڑا ابرے گا اور اب یہ کہانی پرانی ہو گئی ہے کہ جناب پاکستان میں سیکورٹی کنسرن ہے یہ پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اور دنیا ایک کرکٹ کے لیے بہت بہتر ہے اکبال صاحب بولنگ کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی پاکستان کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی پچس پہ جو ہے وہ تیس سے چوتھے دن جو ہے وہ ٹرن ملنا شروع ہو جاتا ہے سپینرز کو آپ کیا سمجھتے ہیں یاسر شاہ اور نومان علی دونوں کے ساتھ جانا چاہیے اس ٹیسٹ میچ پہ یاسر شاہ تو چلا ہی گیا وہ تو حی نہیں نا وہ تو انجرد مطلب اس کی پرابلم چل رہی ہے میں سکورٹ میں شامل ہیں نومان علی کا ہے میں ساری نظر میں یہ دہنے چاہتا ہوں کہ اس ٹیلے میں جو لیفٹ آنڈر بیٹسمن ہے ان کے لیے ساجد سا کیسے بالنگ کرتے ہیں سپینرز یہ آپ نے بلکل رضی بلکل صحیح کہ تیس سے یہ چوتھے دن جانا گین ہلکا ٹرن لیتا ہے دیکھیں گین اگر تیسٹ میچ کا دیسیشن کرنا ہوتا ہے تو وکٹ زیادہ تیزی سے ٹرن لے ایک فلیٹ وکٹ کے اندر ایک ڈرائی وکٹ کے اندر سپینرز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے یہاں پھر وہی کام ہوتا ہے کہ آپ ایسی فیلڈ رسپیٹ کریں او ڈی آئی ویلی فیلڈ اور فاس بولورز کو استعمال کریں آپ دیکھیں ہمہاں پیٹ کمنگز ہیں جوس ہزل گورڈ ہے یہ لوگ مچھل سٹارک ہیں ان کو یہ تینوں کھیلیں گے چاہے وکٹ کیسی یہ فلیٹ ہو سپینرز وکٹ ہو ابھی آپ you can't predict میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گزشتہ تین میچز میں جنال پنڈی میں کھیلے گئے ہیں انہوں نے فاس بولورز کو مدد دیئے اور فاس بولورز نے اچھا پرفارم کیا ہے رزی تو میرا اپنے ذاتی خیال ہے اس پینرز کا رول تو ہوگا ضائع سے بات ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن رول آؤٹ کے علاوہ فاس بولنگ جو ہے پاکستان کو بھی آپ دیکھئے گا they had to do it میں اپنے ذاتی خیال ہے اقبال صاحب بھارس رعوف کی جگہ نسیم شاہ کو شامل کیا گیا ہے وہ اچھی فارم میں بھی ہے امید کی جائے گی اچھی کارکردگی بھی دکھا پائیں گے میرے خیال میں ینگ پلیئر ہے اچھا پلیئر ہے اچھی بالنگ کی ہے اچھی پرفارمس دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگر سپل کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ٹیسٹ رکیٹ کے اندر ٹیسٹ رکیٹ کے اندر دیکھیں رزی سب سے امپورٹنٹ فرائٹل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی لانگ ہے دفاز بولور ہوتا ہے کہ وہ سات آگ اوبر کنٹینیو کرا سکتا ہے دس اوبر سٹیمنا کتنا ہے انرجی کتنی ہے ایکولی میرے اپنے ذاتی خیال ہے کہ شاید وسیم جونئر کو بھی چانس مل جائے شاید وہی ڈیم ہوپ ہے اگر مل جاتی ہے he's a good سسپیکٹ نسیم شاہ بھی دو اچھے بولور ہیں سپیڈ ہے ان کے پاس مومنٹ ہے ینگ ہے بس صرف دیکھ رہا ہے کہ کپتاں ان کو یوٹیلائز کیسے کرتا ہے فیل پیسنگ کیا کرتا ہے ان کی بدا بھی فیل پیسنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا گین کتنی سویں کرے گی کتنا سکٹ کرے گی کتنا سیم لے گی سیم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے راول پرنڈی میں آج کل سردی پڑھ رہی ہے پاریش ہوئی ہے کنڈیشن تو وکٹ جو ہے وہ پھٹ کریک تو نہیں ہوگی ابھی جو ویٹ کنڈیشن کے دن وکٹ وہی انٹیکٹ رہے گی دو تین دن تک تو اب سورج پر منسل کرتا ہے کہ اگر کتنا ہائی سورج ہوتا ہے تو چوتھے دن جا کے وکٹ جو کریک کرنے لگے تو سپینرز کو مدد دے لیکن بہرحال پاکستان آپ لیکن صحیح کہ کہ نسیم شاہ کیا نیول بدل ثابت ہو سکتے ہیں ہاری سروف کے اچھا اقبال صاحب اگر آسٹریل بھی ٹیم کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی بالنگ آپشنز خاصے وسیع رکھیں فاز بولرز کی طور آپ نے بات کی نیتھن لائن بھی شامل ہیں اس کے علاوہ مانس لیبیشن ہیں وہ بھی لیگ سپین کراتے ہیں اور سویپسن کو بھی شاید ڈیبیو کرا جانے کا امکان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نیتھن لائن جو ہیں وہ اس وکیٹ پر چل سکتے ہیں رائٹ آم آفیس پین کراتے ہیں یہ جو نیتھن لائن بولر ہے نا وہ ان کے کی سٹرائک بولر ہے انڈیا کے اندر اسٹریلیا کے اندر دنیا کرکٹ میں کہیں بھی مطلب ہی اسٹرائک بولر آؤٹسٹینڈنگ بولر ہے بلکل ہائی آم ڈیلیوری سے بال کرتے ہیں چسٹ اوپن کر کے ہائی آم ڈیلیوری پر وہ آتے ہیں اور پھر بہت ہی خوبصورت بولر ہیں اور اسٹریلیا کے کرکٹ کے اندر بڑے اہم اور نامی گرامی کلانی ہیں بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں بے پناہ دیکھتے ہیں انہوں نے لیے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک تھرٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے اور نیتھن آئیل کو نا جانے پاکستانی بیٹس میں نے ایک بہت بہت سوال نیچانے آپ نے اچھا ہوا یہ سوال کر دی ہے کہ دیکھیں ہم everybody is talking about کہ fast suspend کیا ہوگی fast bolus کیا ہوگی ہزل بوٹ کیسے کریں گے میٹھل سٹار نیتھن لائن کو بہت کم ڈسکس کیا گیا ہے اور جتنے بھی جنہ میں دیکھ رہا ہوں ریویوز کے اندر ان کو بہت کم مطلب ان پر بات کی ہے اور میرے خیال میں کہ وہ ان کو underplay کیا گیا لیکن میرا آپ تر ذاتی تیال ہے کہ اس پورے سیریز کے دونے لیتھن لائن will be playing a very pivotal role آپ دیکھ لیجئے گا رضی وہ ایک match winning baller ہے match winning کسی بھی ٹائپ کی track پر ہو چاہے وہ drive track ہو چاہے وہ slow wicket ہو چاہے وہ pitch جو batsman کی favor میں ہو وہاں انہوں نے ڈیلیور کر کے دیکھایا ہے اور بہت اچھے baller ان کی gain turn بھی ہوتی ہے ایک ایسی wicket پہ انہوں نے gain turn کرائی ہے جہاں دنیا کے بڑے baller turn نہیں کرا سکتے امید یہی اگبال ساہب دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اچھی کار کر دی دکھائیں گے اور action جو ہے وہ 10